کچھ فلمیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ایکٹرز کی زندگی بدل جاتی ہے جیسے کہ اینیمل سے تریپٹی ڈیمری اور بو بی دیول اینیمل سے رمبیر کپور بھی اے لیسٹر ایکٹرز میں شامل ہو گئے ہیں اینیمل کے بعد رمبیر کپور کو نا صرف پاپولیٹی ملی بلکہ ان کی جھولی میں کئی بڑی فلمیں بھی آ کر گر گئی ہیں آنے والے سمیں میں رمبیر کپور کا شیڈول کافی بیزی رہنے والا ہے اگلے تین سے پانچ سالوں میں رمبیر کپور کی ایسی ایسی فلمیں آنے والی ہیں جو ان کو سٹار سے سپر سٹار بنا دیں گی تو آئیے آج کیسے ویڈیو میں رمبیر کپور کی آنے والی فلموں کے بارے میں بات کرتے ہیں رامائن جی ہاں سب سے پہلے رمبیر کپور رامائن میں نظر آنے والے ہیں دو پارٹس میں بننے والی اس فلم کو نتیش تیواری نے ڈائریکٹ کیا ہے رامائن میں جہاں رمبیر کپور رام کا کردار نبھائیں گے تو وہیں سائی پلوی سیتا کے رول میں دکھائی دیں گی رامائن میں دو بڑے سپر سٹار یش اور سنی دیول بھی نظر آئیں گے جہاں یش راون کے کردار میں دکھائی دیں گے تو سنی دیول ہنمان کے اتار میں نظر آئیں گے اس فلم کا بجٹ چھے سو سے آٹھ سو کروڑ کے درمیان بتایا گیا ہے یہ رمبیر کپور کے کیریئر کی سب سے مہنگی فلم بھی ہونے والی ہے فلم کی شوٹنگ اب پوری ہو چکی ہے رامائن کے بعد رمبیر کپور سنجے لیلا بھنسالی کی فلم لاؤ اینڈ وار کی شوٹنگ میں بیزی ہیں اس فلم میں آلیا بھٹ اور وکی کوشل بھی دکھائی دیں گے لاؤ اینڈ وار کو دوہدر چھبیس میں ریلیز کیا جائے گا سنجے لیلا بھنسالی کے ساتھ یہ رمبیر کپور کی دوسری فلم ہے رمبیر نے اپنے کیریئر کی شروعات سنجے لیلا بھنسالی کے ساتھ فلم ساوریہ سے کی تھی پچھلے کئی دنوں سے یہ چرچہ ہے کہ رمبیر کپور یش راج کی دھوم فور میں نظر آنے والے ہیں فلحال تو دھوم فور ابھی رائٹنگ سٹیج پر ہے اس سے پہلے دھوم دھوم ٹو اور دھوم ٹری باکس آفیس پر زبردست کامیاب رہی تھی جن میں الگ الگ کئی بڑے سٹارز نظر آئے تھے لیکن دھوم کی سبھی فلموں میں ایک بات کومن تھی اور وہ تھے فلم کے ہیرو ابھی شک وچن اور اودھے چوپڑا لیکن اس بار عدیتیا چوپڑا دھوم فور میں بلکل نئی کاسٹ لے کر آئیں گے دھوم فور کی شوٹنگ دوہنر چھبیس میں شروع ہو سکتی ہے دھوم فور کے بعد رمبیر کپور کی اگلی فلم رامائن کا اگلا پارٹ ہوگی خبر ہے کہ رامائن کا اگلا پارٹ پہلی رامائن سے بھی بڑا ہوگا کارن ہے یش اور سنی دیول جی ہاں یہ دونوں سپرسٹار رامائن کے اگلے پارٹ میں زیادہ دیر اور لمبے کرداروں میں نظر آئیں گے جہاں پہلے پارٹ میں ان دونوں سٹار کے چند سین ہوں گے تو وہیں دوسرے پارٹ میں یہ فل فلیش کردار میں نظر آئیں گے اس فلم کی شوٹنگ دوہزار چھبیس کے آخر میں شروع ہو سکتی ہے اینیمل پارک جی ہاں سندیپ ریڈی وانگا کی اینیمل پارک بھی اس لسٹ میں شامل ہے اس فلم پر دوہزار ستائیس میں کام شروع ہو سکتا ہے اینیمل پارک کی کہانی وہیں سے آگے بڑھے گی جہاں اینیمل کو ختم کیا گیا تھا اینیمل پارک میں رمبیر کپور کے علاوہ اور کون کون سے ایکٹر نظر آئیں گے ابھی اس بارے کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے بھرماستر ٹو جی ہاں خبر ہے کہ ایان مکرجی کی بھرماسترہ ٹو پر بھی کام چل رہا ہے حالانکہ بتایا گیا تھا کہ اس فلم میں رنویر سنگھ نظر آ سکتے ہیں مگر ابھی تک کچھ بھی فائنل نہیں ہے لیکن یہ خبر پکی ہے کہ رمبیر کپور اس فلم میں ضرور ہوں گے فلم کی شروع ہوگی اور کون کون اس فلم میں نظر آنے والے ہیں اس بارے ابھی کوئی خبر سامنے نہیں آئی ہے ان فلموں کے علاوہ بھی کئی بڑی فلمیں رمبیر کپور کے پاس ہیں مگر ان فلموں کو ابھی رنبیر نے ہاں نہیں کہا ہے کیونکہ وہ ابھی اپنی ان فلموں کی شروع مکمل کرنا چاہتے ہیں جو انہوں نے پہلے سے سائن کی ہوئی ہیں خبر ہے کہ راج کمار ہیرانی کی اگلی فلم میں بھی رمبیر کپور نظر آ سکتے ہیں لیکن ابھی کچھ بھی فائنل نہیں ہے تو یہ ہے رمبیر کپور کی آنے والی فلموں کا لمبا چوڑا شیڈول اب ان سبھی فلموں میں سے پبلک کس فلم کو پسند کرتی ہے اور کسے نہیں یہ تو آنے والا سمیں ہی بتائے گا خیر آپ بتائیں کہ آپ کو ان سبھی فلموں میں سے کس فلم کا سب سے زیادہ انتظار ہے ہمیں کمن سیکشن میں جا کر ضرور بتائیے گا جبکہ اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا چینل بولی ووڈ ٹوئنٹی ٹوئنٹی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں